انتخاب کا یہ اہم مارکہ اور پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے پانچ بجے سے لے کر پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہا اس وقت تمام پولنگ سیشنز کو بند کر دیا گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہی ہیں اور شروع ہو چکی ہے لاہور نیوز کو نتائج موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن ذمہ درانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور الیکشن کمیشن کے دابطہ اخلاق کے مطابق اپنے ناظرین کو چھے بجے سب سے پہلے لاہور نیوز ہی سب سے پہلے نتیجے سے آگاہ کرے گا آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جہاں پر پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے زمنی انتخاب کا یہ دنگل ہے لاہور نیوز کو نتائج موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن ذمہ درانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھے بجے اپنے ناظرین کو سب سے پہلے نتیجے سے آگاہ کریں گے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو پورا دن لاہور نیوز کی جانب سے ایک بڑی کوریج کے ترو آگاہ کیا گیا پولنگ کے عمل کے حوالے سے انتظامات کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے ووٹ سے لے کر آخری ووٹ تک بتایا گیا اور اب پہلے نتیجے کے حوالے سے بھی لاہور نیوز سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آگاہ کرے گا پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی ہے اور شام پانچ بجے ختم ہو گئی ہے پولنگ کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے پولنگ سٹیشن کے اندر جو کارکران موجود ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو باہر موجود ہیں اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا ووٹ ضائع ہو چکا ہے ابھی پانچ بجے پولنگ کا وقت ختم ہو چکے ہیں اور تمام دن کے صورتحال کے مطابق سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں اور وہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے وزیراعظم نوازشریف جو کہ سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں اپنا فیملی کے حمران نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور ابھی وہ واپس جا چکے ہیں اور پولنگ کا وقت بھی ختم ہو چکے ہیں جبکہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ دوپہر ایک دو بجے یا پھر صبح گیارہ سے بارہ کا درمیان اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن وہ پہنچے تقریباً ساڑھے چار بجے کے قریب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور اب پانچ بچ چکے ہیں اور پانچ بچ کر ایک منٹ ہو چکا ہے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے تمام پولنگ سٹیشنز کو بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت ووٹوں کی گنتی جا رہی ہے ڈبے کھل چکے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نیوز کی سکرین پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال سے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو جب ایک گھنٹے کا انتظار واقعی ہے جب آپ کو سب سے پہلے لاہور نیوز نتائج کے حوالے سے آگاہ کرے گا